ویلکم ٹو دا چینل فور جوبز السلام علیکم ڈیار ویورز پاکستان نیوی ایز ای سیلر کمپلیٹ پرپریشن 2023 ڈیار ویورز اگر آپ نے پاکستان نیوی میں ایز ای سیلر جس بھی جوبز یا پوسٹ کا ٹیسٹ دینا ہے تو اس ویڈیو سے نان وربل انٹیلیجنس یعنی شکلوں والے کوہشن سیکھ لیں کیونکہ آپ کا پہلا ٹیسٹ انٹیلیجنس کا ہوگا اس ویڈیو میں وہی کوہشن جو فل ڈیٹیل ویڈ کنسپٹ کے ساتھ ڈسکس کیے گئے ہیں جو آپ کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں تو ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کوہشن نمبر ون آڈ وان آؤٹ یعنی اس کوہشن میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو پانچ شیپ ہیں پانچ شکل ہیں ان میں سے باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے باقیوں سے مختلف ہے تو وہ ہمیں بتانی ہے تو ویورز آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں تقریبا آٹھ نو کیٹا کرس کے مختلف کیٹا کرس کے جو آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آ سکتے ہیں یعنی ہر کوہشن کو آپ لوگوں نے انڈرسٹان کرنا اچھی طرح تاکہ اس کوئی بھی کوہشن آئے آپ ازیلی حال کر سکو تو یہ آپ لوگوں کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ بن ثابت ہوگی اگر آپ اسے اچھی طرح دیکھیں گے تو دوسرے نمبر پہ جتنا بھی جو کوہشن ہے دیکھنے میں مشکل لگ رہا تھا اتنا ہی اس میں آسان کو ٹریک یوز کی تو یہ بھی آپ لوگوں نے زیر میں رکھنے تو ویڈیو کا بقیادہ آغاز کرتے ہیں تو اس کو اچھنا ہم یہ بتانا ہے کہ ایک شکل جو باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے تو وہ کون سے ہے تو دیکھیں دیکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ساری شکلوں کو آپ لوگوں نے ایک نظر میں ساری شکلوں کو دیکھیں گے تب ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کیا چیز مطلب ہے کیا ڈیفرنس ہے یا کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں اگر اے والی شکل کو دیکھیں اور بی والی اس میں کیا ہوا اے والی شکل کو مطلب ہے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ڈریکشن اس کی چینج کر دی گئی ہے تو آگے جا کے وہ شکل بانگی صرف ایک شکل ایک ہی جو ڈریکشن ہے وہ لیفٹ سائٹ پہ کر کے دوسری شکل بنا دی اسی طرح اگر سی والی شکل دیکھیں سی والی شکل کو بھی مطلب ہے کہ انہوں نے لیفٹ سے رائٹ کی طرف ڈریکشن چینج کر کے یہ اگلے ڈی والی شکل بنا دی یعنی یہ جو جو اس میں اور بھی ہے کچھ رکھ کے ساری شکلوں میں اوپر ایک باکس بنا ہوا وہ نیچے اک تیر ہے مطلب ہے کہ سبھی میں ایک باکس ہے اور ایک لیفٹ میں ہوا شکل کو دیکھیں تو اس میں جو مطلب ہے باکس francs کے نیچے کی طرف ہے اور جو تیر ہے وہ اوپر کی طرف ہے باقیوں شکلوں کا دیکھیں تو یہ سارا جو باقس ہے یہ اوپر کی طرف آرہا تیر جو سبھی کا نیچے کی طرف ہے تو دو طریق بنے آپ اس میں ہم اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تو یہ جو مطلب سبی کا جو باکس فلcioیا ہوا ہے اوپر کی طرف ہے دوسرا طریقہ یہ ہو گیا کہ یہ آپس میں مخالف صمت میں ہے یہ بھی آپس میں مخالف صمت میں ہے شکل ایک یاسی ہیں لیکن مخالف صمت میں ہے لیکن یہ جو ایوال شکل ہے یہ باقیوں سے کسی طریقے سے بھی میچ نہیں کرتی مخالف صمت میں بھی میچ نہیں کرتی اور دوسری نمبر پر اس کا جو باکس ہے وہ نیچے ہے اور جو تیر ہے وہ اوپر ہے لیکن باقی ساری شکلوں کا باکس اوپر کی طرف ہے اور تیر نیچے کی طرف ہے امید ایک اس کوئیچن کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اس ریلیٹڈ ایک اور کوئیچن ہے اس میں بھی یہی بتانا ہے کہ ایک ڈیفرنٹ آباکیوں سے وہ کون سی ہے تو دیکھیں اس میں بھی سیم سبی کی مطلبے کے باکسے جو سبی کی جو شکلیں ہیں جو شیپ ہیں وہ سیم ہیں صرف اس میں جو مطلبے کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں ڈیفرنٹ کون سی شکل ہے تو وہ صرف بیچ میں سبی کے ایک ڈارٹ لگا ہوئے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا بلیک کلر کا ایک سبی شکلوں میں ڈارٹ لگا ہوئے ڈارٹ کے ذریعے ہی ہم پہنچانیں گے کہ اس میں مطلبے کی کون سی شکل باقیوں سے ڈیفرنٹ ہے دی والی شکل کی بیچ میں یعنی درمیان میں جو ڈارٹ ہے بھی ایفرنٹ شکل کو اگر گھمایا جائے تو یہ ای والی شکل بنتی ہے تو اس میں جو بچتی ہے پیچھے وہ ڈی والی شکل تو ڈی والی شکل میں ایک اور بیچ مطلب ایک چینجگ ہے کہ جو ڈارٹ ہے یہ بلکل نیچے کی طرف آ رہا ہے تو جو ڈارٹ نیچے کی طرف باقی اس تینوں کی شکل کی بچار چاروں شکلوں کی بات کریں تو ڈارٹ نیچے نہیں ہے کسی شکل میں بھی تو لہٰذا یہ آپس میں مطلب ایک مخالف سمت میں لیکن دونوں مطلب ایک جیسی ہیں لیکن سمت ان کی مخالف ہے تو اسی طرح سی اور ڈی کی بھی مخالف سمت مطلب ایک مخالف ہے لیکن ایک جیسی ہی ہے تو لیکن جو ڈی ہے یہ کسی سے میچ نہیں کر رہی تو لہذا جو ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا وہ ڈی ہو جائے گا امید ایک اس کوئیشن کی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی نیکسٹ کوئیشن ہے یہ تھوڑے سے ایزی کوئیشن آگے تھوڑے سے ڈیفیکلڈ کوئیشن بھی آئیں گے لیکن آپ لوگوں نے سمجھنا ہے اور میں اگلے جو کوئیشن ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ ایزیل ہر کوئیشن کو انڈرسٹین کر سکو تو اس کوئیشن کو دیکھیں یہ مطلب ہے کہ اس میں اگر آپ لوگوں نے بلکل تھوڑے ٹائم میں کوئیشن کو حل کرنا ہوتا ہے دیکھیں اس میں مطلب ہے کہ اس کا آپس میں لنک ہے اور جو اس کا آپس اس شکل کا آپس میں لنک ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ مطلب ہے کہ سریز ٹائپ وی کوئیشن آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آتے ہیں آگے جتنی بھی کیٹیگریز ہیں تقریباً آٹھ داس بارہ بنتی ہیں سب ہی کیٹیگریز اس ویڈیو میں میں نے ڈسکس کی ہیں اور امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی تو اس سے مطلب ہے کہ اس سے یہ شکل میچ کہا رہی ہے لیکن اس میں باکس تھوڑے ہیں زیادہ وہ تو اولادہ بات ہے لیکن شکل مطلب ہے کہ دیکھنے میں میچ کہا رہی ہے تو وہ ہمیں بتانی ہے تو اگر اس سے شکل کا اندازہ لگایاں تو اس میں کیا ہوا یہ شکل اور یہ شکل بلکل دو مطلب ہے کہ سرکل بھی لگا ہوا ہے اور بیچ میں جو مطلب ہے ٹرائنگل بھی چھے لائنوں والا ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن بیچ میں جو باکس ہیں صرف باکس کا ہی چکر ہے تو اس میں مطلب ہے کہ تین باکس ہیں آگے جا کے دو باکس ہوگی اس شکل میں دو باکس ہوگی تین باکس ہیں یہاں پہ دو ہوگا ہے اس سے جو اگلی شکل ہے بنے گی اس میں آپ لوگوں کو بھی پتا چال گیا ہوگا ایک باکس آگا ہے یہ تھوڑا سا ایزی کوہچن تھا تو اس کا جو رائٹ آنسر آئے گا وہ آئے گا یہ اس کا رائٹ آنسر آئے گا اس میں ایک باکس ہے باکی بلکل شکل سیم مطلب میچ کر رہی ہے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی تو آگے کوہچن کرتے ہیں تو نیکسٹ کوہچن ہے دوستو دوستو اس سوال میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایک ان میں سے ڈیفرنٹ ہے مختلف باکیوں سے وہ کون سی شکل مختلف ہے دوستو دیکھیں تو اس شکل کو لیں دوستو اس میں دیکھیں تو اس میں بھی مسلس ٹائپ یہ ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں سارے اس شکل کو دیکھیں اس میں بھی دوستو مختلف ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں اس میں بھی دوستو ٹرائنگل بنے ہوئے ہیں اس میں دوستو اس میں بھی ٹرائنگل یعنی ٹیڈی شکلیں بنے ہوئے ہیں لیکن دوستو اس باکس کو دیکھا جائے تو اس میں صرف دوستو چار باکس ہی بنے ہوئے ہیں کوئی تیڑی یا کوئی ٹرائنگل ٹائپ شکل نہیں ہے تو لہٰذا جو ہمارے ڈیفرنٹ ہوگی مختلف ہے دوستو وہ یہی شکل ہے تین نمبر والی تو یہ ہمارا رائٹ آنسر ہوگا دوستو اس حوال کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے یہاں پہ ایک مسنگ ہے دوستو وہ نیچے آپشن میں سے ہمیں بتانی ہے کہ کون سی شکل مسنگ ہے دوستو دیکھیں ان تین شکل کا آپس میں لنک ہے اور ان تین شکلوں کا آپس میں لنک ہے یہ جو باکس ہے یہ اٹھا کے انہوں نے آگے تیسری شکل میں راکھ دیا اور جو چھوٹا باکس ہے دوستو یہ اس کے بیچ میں راکھ کے یہ تین نمبر والی شکل بنا دی تو اسی طرح آگے ہی شکل بنے گی یہ جو سرکل ہے دوستو اس میں ایک چھوٹا سرکل آئے گا تو یہاں پہ کیا آئے گا چھوٹا سرکل اس میں بیچ میں آئے گا اور تیسری شکل پہ ایک بڑے سرکل میں چھوٹا سرکل راکھ دیں گے اسی طرح دوستو بڑے سرکل سے چھوٹا سرکل بڑے بوکس سے چھوٹا بوکس سے دوسرے تیسری شکل بنی تھی تو اسی طرح دوستو یہ جو دائرہ ہے اس سے مطلب ہے کہ بڑا دائرہ اس میں چھوٹا دائرہ آگے آئے گا تو آگے جا کے تیسری نمبر پر ایک بڑا دائرہ ہو جائے گا ایک چھوٹا ہو جائے گا تو لہذا جو ہمارا رائٹ آنسر دوستو بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ آپشن یہ چھوٹا دائرہ اس میں آئے گا امید ہے کہ اس سوال کے آپ لوگوں کو سمجھ آئے ہوگی دوستو نیکسٹ قویسچن ہے دوستو سوال ہے یہاں پہ دوستو ایک مسنگ ہے دوستو وہ ہمیں بتانا ہے کہ نیچے یہ سارے آنسر دی ہوئے ہیں دوستو دیکھیں اس شکل کو دیکھیں دوستو اس سے جو اگلی شکل بنی ہے دوستو وہ کس طرح بنی ہے دوستو وہ اس طرح بنی ہے کہ اس بوکس میں دوستو ایک ٹرائنگل ہے اور ٹرائنگل کی دوستو لائنیں اگر گنیں ایک دو تین لائنیں ہیں اس سے جو اگلی شکل دوستو بنی اس کی لائنیں گنیں تو چار ہیں ایک دو تین چار ہیں یعنی یہ سمجھ لو کہ اس شکل سے اگلی شکل بنی دوستو تین لائنوں سے آگے چار لائنوں والی شکل بن گئی چار لائنوں والا جو باکس ہے وہ بن گیا تو دوستو اس سے جو اگلی شکل بنے گی دوستو وہ کس طرح بنے گی دوستو وہ اس طرح بنے گی کہ دوستو اس باکس میں گرنے جائیں تو دوستو اس میں چار لائنیں ہے تو اس سے جو اگلی شکل دوستو بنے گی اس میں پانچ لائنیں ہونی چاہیے دوستو یہاں پہ جو شکل ہوگی اس میں پانچ لائنیں ہونگی دوستو جو آنسر فگر ہے دوستو اس میں جو پانچ لائن ہونے شکل دوستو وہ یہی ہے ایک نمبر پہ ایک دو تین چار پانچ تو یہی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا نیکسٹ کویسٹن ہے دوستو اس سوال کو دیکھیں یہاں پہ دوستو ایک مسنگ شکل تو ان آپشن میں سے ہمیں بتانی کہ وہ کون سی شکل یہاں پہ آنی چاہیے دوستو دیکھیں اگر اس لائن کو دیکھیں اس میں دو شکل ہے جو دو لائنے ہیں جو کہ فل ہیں دوستو نیچے بھی فل اوپر بلکل سیم آ رہی ہیں تو دوستو اس لائن کو دیکھیں تو اس میں ایک لائن ہے دوستو نیچے بھی سیم ہی ایک لائن آئے گی دوستو یہ جو باکس ہے یہ اس میں رکھا جائے تو بلکل سیم ہمارا آنسر بنتا ہے دوستو یہ بھی ہے ایک لائن والا لیکن یہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کی جو ڈریکشن ہے وہ لیٹ سے رائٹ کی طرف ہے لیکن اس کی جو ڈریکشن ہے وہ ہے رائٹ سے لیٹ کی طرف ترشی تو یہ جو شکل ہے اس میں اگر رکھی جائے تو بلکل سیم مطلب ایک بیٹھتی ہے تو دوستو جو ایک نمبر پر شکل ہے تو ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ قیشن ہے دوستو یہ دوستو نائن ایمج والا سوال ہے یہاں پہ ایک شکل مس ہے نیچے ان آپشن میں سے بتانا کہ کون سی شکل یہاں پہ آنی چاہیے تو دوستو دیکھیں اگر پہلی لائن کو دوستو دیکھیں اس میں مطلب ہے کہ تین ڈنیو والی ایک پتی بنی ہوئی ہے اسے جو اگلی شکل بنی دوستو اس میں مطلب ہے نیچے والی ایک پتی انہوں نے ختم کر دی تو آگے جا کے دو پتیاں رہ گی اس کے آگے جا کے دوستو انہوں نے یہ کیا اوپر والی جو لائن میں وہ بھی ختم کر کے صرف ایک لائن بنا دی تو دوستو نائن ایمج والی شکلوں میں مطلب ہے کہ تین کا تین کا آپس میں لنک بھی ہو سکتا ہے اور نائن ایمج کا نائن آپس میں سب ہی کا کنیکشن بھی ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے دوستو دیکھیں اس میں تین تین مطلب ہے کہ اس کا علیہ دا سسٹم ہے اور دوسری لائن کا علیہ دا سسٹم ہے دوستو اس میں دو پتی ہیں اس سے آگے جا کے تین پتیاں ہوگی اور آگے جا کے چار پتیاں ہوگی تو اسی طرح دوستو اس لائن کا علیہ دا کنکشن اور یہاں پہ ہمیں جواب بتانا ہے دوستو دیکھیں اس کا جواب نکالتے ہیں دوستو تیسری والی جو لائن ہے اس میں دیکھیں تو اس میں ایک دوستو شکل انہوں نے اس طرح کی بنائی ہوئی ہے آگے جا کے دوستو اس سے جو اگلی شکل بنی دوستو اس میں اوپر والا حصہ انہوں نے تھوڑا سا موڑ دیا جو آگے یہاں پہ جو شکل آئے گی دوستو اس کا جو نیچے والا حصہ دوستو وہ بھی تھوڑا سا اوپر موڑ دیں گے تو اے ای اوپشن میں ہمیں یہ شکل مل رہی ہے دوستو ایک نمبر پہ تو یہی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو امید ہے کہ اس سوال کے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی دوستو جو ہمارا رائٹ آنسر وہ یہ ہے پہلی شکل دوستو یہ شکل آگے بنی ہے دوستو اس شکل سے آگے کون سی شکل بنی گی دوستو ان اوپشن میں اسی ہمیں بتانے ہیں دوستو دیکھیں اس شکل کو دیکھیں ایک باکس ہے دوستو باکس میں ایک باکس میں ایک دوستو ترچہ باکس انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس سے جو اگلی شکل دوستو بنی وہ اس طرح بنی کہ دوستو ایک انہوں نے جو بیچ میں باکس رکھا ہوا ہے دوستو اس باکس آگے جا کے دوستو اس باکس میں ایک انہوں نے باکس آگے جا کے اور راکھ دیا یعنی دو ترچھے انہوں نے باکس راکھ دیا بیچ میں تو اس طرح اس شکل سے آگے جو شکل بن design دوستو اس میں جو دو سرکل کی سرکل کی دو لائنے ہیں تو آگے جا کے کیا ہوگا ایک مطلب اس مسرکل بیچ میں اور راکھ دیں گے ایک سرکل اس میں اور راکھ دیں گے یہ ہمارا الت answer ہوگا یہ ہمیں کہاں بھی مل رہا ہے دوستو بی بھی نہیں ہو سکتا ڈی بھی نہیں ہو سکتا اور سی بھی نہیں ہو سکتا تو اے option ہمارا right ہو جائے گا تو next question ہے دوستو دوستو اس شکل سے یہ شکل بنی ہے اس سے آگے کونسی شکل بنی گی نیچے option میں سے ہمیں بتانا ہے دوستو دیکھیں پہلی شکل کو دیکھیں دوستو اس box میں ایک plus کا نشان رکھا ہوا ہے دوستو اس سے جو اگلی شکل بنی وہ اس طرح بنی plus سے جا کے آگے circle بن گیا تو دوستو اس شکل کو دیکھیں اس سے جو اگلی شکل بنی گی دوستو یہ جو circle ہے تو circle سے کیا بنے گا circle سے plus بن جائے گا تو be option ہمارا right ہو جائے گا دوستو اس طرح کے اے اس اس plus سے یہ آگے box بنا تو اس mitleких کے اس بلاس بلاس سے آگے دوستو یہ circle بنا تو اس circle سے آگے جا کے کیا بنے گا plus بنے گا تو یہ option ہمارا right ہو جائے گا تو ان اس اس شکل سے یہ والی شکل بنی ہے اور اس شکل سے اگر کونسی شکل بنیں گی دوستو ان نیچے option میں سے ہمیں بتانا طور پر چلا گیا ایک دوسرا نمبر پر یہ انگری شکل میں نیچ لیکن یہ شکل میں جا کے اوپر چلا گیا اسلیں گے ڈریکش نہیں ہیں دوستو اس شکل کے ساتھ ہم کریں گے پھر ہی جواب صحیح آئے گا دوستو دیکھیں اس شکل میں دوستو یہ ہوگا یہ جو مو نیچے کی طرف ہے اگلی شکل جو نیکس شکل بنیں گی دوستو اس سے جو اگلی شکل بنیں گی اس میں دوستو یہ اس کا مو ہے دوستو وہ اوپر کی طرف ہوگا پارد دوستو نیچے کی طرف ہوں گے اور دوسرے نمبر پہ دوستو اس میں یہ ہوگا کہ یہ جو رائٹ والا حصہ دوستو یہ لیفٹ سائٹ پہ چلا جائے گا اور لیفٹ والا حصہ رائٹ سائٹ پہ چلا جائے گا تو دوستو یہ شکل ہمیں سی اوپشن پہ مل رہی ہے دوستو اس میں دیکھیں مو دوستو نیچے کی طرف ہے تو نیکس شکل میں دوستو مو اس کا اوپر کی طرف چلا گیا اور جو پارد دوستو اوپر کی طرف ہے تو وہ نیچے کی طرف آ گیا تو دوسرے نمبر پہ دوستو جو رائٹ سائیڈ پہ جانا تھا تو دوستو اس شکل میں لیفٹ سائیڈ پہ چلا گیا اور جو رائٹ سائیڈ پہ یہ شکل میں چلا گیا تو دوستو یہ شکل بن گئی سی اوپشن ہمارا رائٹ ہوگا تو نیکسٹ قیسچن ہے دوستو اس سوال کو سمجھے گے دوستو یہ سوال دو طریقوں سے حال ہو سکتا ہے دوستو دونوں طریقے ہی آپ لوگ کو بتانے لگوں دوستو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس سے یہ شکل بنی اور اس سے اگلی شکل کون سی بنے گی دوستو نیچے اوپشن میں سے ہمیں بتانے لکہ دوسرے طریقہ بھی آپ لوگ کو بتاؤں گا دوستو دیکھیں کہ اس سے جو یہ شکل بنی دوستو وہ کس طرح بنی دوستو پہلی شکل کو دیکھیں اس میں دوستو ایک پینسل سمجھ لیں دوستو پینسل کا دوستو پینسل ساملو یا ٹریانگل تو پینسل ہم سمجھ لیتے ہیں دوستو یہ جو پینسل کا دوستو مو são ہے دوستو یہ رائٹ سائیڈ پہ ہے لیکن اس سے جو اگلی شکل بنی دوستو یہ پینسل کا موہ کدھر چلا گیا دوستو یہ کونے میں چلا گیا تھوڑا سا چینج ہو گیا کونے میں چلا گیا تو اس سے دوستو جو اگلی شکل بنے گی اس میں دوستو شکل دیکھیں اس میں جو اس کا دوستو موہ ہے وہ بلکل نیچے کی طرف آ رہا ہے بلکل سیدھا نیچے کی طرف ہے اس سے جو اگلی شکل بنے گی دوستو اس کا موہ دوستو نیچے کی طرف آ رہا ہے اس سے جو اگلی شکل بنے گی اس کا موہ کہا آئے گا دوستو یہاں پہ آ جائے گا کونے میں آ جائے گا تو اس کم کونے میں ہمیں بی آپشن پہ مل رہا ہے دوستو تو دوسرا طریقہ دوستو یہ ہے کہ آپ کلاک کی مدد سے بھی یہ سوال حل کر سکتے ہیں دوستو کلاک کے بارے میں یعنی گھڑی کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بارہ کدھر ہوتا ہے چھے کدھر ہوتا ہے تین کدھر نو کدھر ایک کدھر دو کدھر چار کدھر پانچ کدھر سات کدھر آٹھ کدھر دس کدھر گیارہ کدھر بارہ کدھر اور دوستو رائٹ سائٹ پہ جو ڈریکشن ہوگی اس کو ہم بلتے ہیں کلاک وائز اور جو لیفٹ سائٹ پہ ڈریکشن ہوتی دوستو اس کو بلتے ہیں ہم انٹی کلاک وائز تو دوستو یہ سارے نمبر آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے کہ پانچ کدھر ہے تین چار پانچ بارہ کدھر ہیں یہ آپ لوگوں کو لازمی پتا ہونا چاہیے نہیں پتا تو آپ لوگوں نے رات کے جانا ہوگا تو دوستو دیکھیں اب اس سوال کو ہم ایزی لی حال کر سکتے ہیں دوستو دیکھیں اس کا پنسل کا مو دوستو کلاک کی مدد سے اگر سمجھیں تو یہ تین پار ہے تو اس سے جو اگری شکل بنی دوستو یہ جو آگے سریچ چاہیے دوستو پہلی شکل کا دوستو جو مو سمجھ لو آپ تین پار ہے اس کا مو دوستو تین پار ہے پانچ پہ چلا گیا تو اس سے جو اگری شکل بنی دوستو اس کا مو چھے پہ چلا گیا اس سے جو آگری شکل بنی گی دوستو اس کا مو کتا چلا جائے گا سات اور آٹھ کے درمیان یہاں پہ چلا جائے گا تو یہ ہمیں بھی اوپشن پہ مل رہی ہے دوستو نیچ نمہرا کوئشن ہے دوستو اس سوال کو سمجھے گئے شکل مستج breaths نیچے ان آپشن میں ہمیں بتانا ہے کون سی شکل یہاں پہ آنی چاہیے دوستو دیکھیں آہ اس میں آپ لوگوں کو میں وضاحت سے سنجھاتا ہوں ایک پورا باکس بنا کے تاکہ آپ ایزیلی اچھی طرح سمجھ سکیں تو آپ لوگوں کا کنسائبٹ بھی کیلئر ہو تو دوستو اس طرح اس طرح کے سارے باکس بلکل دوستو سیم اس طرح کے جو میں نے یہ باکس بنایا ہے سیم اس طرح کے دوستو یہ سارے باکس بنے ہوئے گو دوستو اس میں صرف جو فیلنگ ہے دوستو اس فلنگoths filن کا ہی فلنگھ کا اپس چکر ہے دوستو دیکھیں پہلی شکر کو دیکھیں ایک نمبر ویلی شکر کو دیکھیں اس میں فلنگwerھی ہے دوستو وہ متعلق ہے یہ والا 오پ یہ شکل شکل جو دیکھ بھی چلپناً یہ دوو وہ حسا میں نے فل کر دیا ہے اس میں دوسرے نمبر ھی دو نCOM شکل چھوڑ کے اگلہ حسا پھر 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 دیا تو اب تیسری طرق کو دیکھیں دوستو اس میں پھر ایک یہ والا چھوڑ کے آگلے اگلا حصہ فیل کر دیا یعنی ایک حصہ چھوڑ کے اگلا حصہ فیل کر رہے ہیں دوستو اس چار نمبر شکل کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک والا یہ حصہ چھوڑ دیں گے اگلا حصہ فیل ہو جائے گا تو دوستو اسے جو اگلی شکل یہاں بھی بنیں گے دوستو یہ پھر یہ والا حصہ چھوڑ کے اگلا حصہ فیل ہوگا یعنی جو ہمارا جواب آئے گا دوستو وہ پہلی شکل والا ہی ہمارا جواب آئے گا دوستو وہ اس طرح آئے گا کہ یہاں پہ مطلب ہے کہ یہ حصہ فل ہے تو اس سے جو آگئی حصہ فل ہوا دوستو یہ انہوں نے چھوڑ دیا یہ چھوڑ دیا اگلا حصہ فل کر دیا اس میں یہ چھوڑ دیا اگلا حصہ فل کر دیا اس میں مطلب ہے کہ یہ چھوڑ دیا اگلا حصہ انہوں نے فل کر دیا اسی طرح یہ چھوڑ دیں گے اور یہ حصہ سارا فل ہو جائے گا تو یہ حصہ میں کہاں پہ مل رہا ہے دوستو یہ ہمیں c option پر مل رہا ہے دوستو یہی ہمارا right answer ہو جائے گا تو next question ہے دوستو اس شکل سے یہ شکل بنی ہے اس شکل سے اگلی کون سی شکل بنے گی دوستو یہ نیچے option میں اسے ہمیں بتانا ہے دوستو دیکھیں اس شکل کو دیکھیں دوستو اس میں چار box بنے ہوئے ہیں اس سے جو اگلی شکل دوستو بنی اس میں کیا کیا کہ ہر box کو انہوں نے آگے جا کے double کر دی یعنی دو دو box بنا دیئے اور دوسرے نمبر پر انہوں نے یہ کیا کہ دو دو box تو بنا دیئے لیکن انہوں نے الگ الگ کر دیا بیچ میں دو لائنیں اوپر سے نیچے لگا اور دو لائنیں لیفٹ سے مطلب ہے کہ لیفٹ سے رائٹ یعنی دائیں سے بائیں لگا دی تو دوستو اس شکل سے جو اگلی شکل دوستو بنے گی دوستو اس میں بھی کیا ہوگا ایک تو یہ جو سرکل ہے دوستو اس میں جو بیچ میں ٹرائینگل ہے دوستو یہ دو دو ہو جائیں گے یہ بھی دو ہو جائے گا یہ بھی دو یہ سارے دو دو ہو جائیں گے اور دوسرے نمبر پر بیچ میں دو لائنیں اوپر سے نیچے آئیں گی اور دو لائنیں رائٹ سے لیفٹ جائیں گے یعنی دائیں سے بائیں جائیں گی تو دوستو یہ ہمیں کہاں پہ مل رہا ہے دوستو یہ ہمیں یہ آپشن پہ مل رہا ہے دوستو ایک تو یہ جو دبل ہو گئے جو سرکل ہیں دوستو یہ جو ٹرائینگل ہیں دوستو یہ دبل ہو گئے اور دوسرے نمبر پر بیچ میں دو لائنیں اوپر سے نیچے لگیں دو لائنیں رائٹ سے لیفٹ کی طرف لگ گئیں دوسری یہ فیلنگا ہے اس میں فیل ہے یہ تو ہو نہیں سکتا اس میں مطلب ہے کہ بیچ میں ایک لائن ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا اور اس میں دوستو چار لائن ہے یہ بھی مطلب ہے کہ نہیں ہو سکتا تو ہمارا جو جواب ہے دوستو وہ ہمارا بنے گا اے اوپشن دیکھیں دوستو اس شکل سے یہ شکل بنی ہے اور اس شکل سے آگے کون سی شکل بنیں گی دوستو نیچے ان اوپشن میں سے ہمیں بتانا دوستو دیکھیں کہ اس سے یہ شکل کیسے بنی دوستو وہ اس طرح بنیں کہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو الٹا کر دے یعنی یہ جو اوپر والا حصہ ہے وہ نیچے چلا گیا اور جو نیچے والا حصہ ہے دوستو وہ اوپر چلا گیا تو اس سے جو اگلی شکل اس سے جو اگلی شکل بنیں گے دوستو وہ بھی اس طرح بالکل سیم ہی بنیں گی یہ یہ والا حصہ ادھر آ جائے گا اور یہ والا حصہ ادھر چلا جائے گا تو دوستو دیکھیں یہ والا جو حصہ ہے دوستو یہ ہمیں ادھر مل رہا ہے بی اوپشن پہ مل رہا ہے دوستو تو اس کا یہ والا حصہ مل رہا ہے یہ والا حصہ مل رہا ہے بلکل سیم ہے اور یہ سیم ہے اور یہ لائنو والا حصہ اور یہ اینڈ والا حصہ دوستو ہمیں جو ہمارا جواب ہے دوستو وہ بی اوپشن پہ ہمیں مل رہا ہے دوستو یہ بہت ہی آسان سوال تھا نیکسٹ قیسٹن ہے دوستو چائز دا کمپلیٹ دا دا ایس ٹو ایس سیکمنس دوستو تو دیکھیں دوستو اس سوال میں یہ ہوا کہ یہ جو پہلا سرکل ہے دوستو اس میں چار حصے ہیں دوستو اور ایک حصہ اوپر والا فیل ہے اسے جو اگلی شکل بنی دوستو اس میں انہوں نے دو حصے فیل کر دیا اسے جو اگلی شکل بنی دوستو اس میں انہوں نے پورا جو یہ پورا سرکل ہے دوستو یہ انہوں نے فیل کر دیا تو اس طرح دوستو ان کا انتینوں کا آپس کا کنیکشن ہے دوستو تو ان کا آپس میں کنیکشن ہے اسے جو اگلا جواب آئے گا وہ نیچے اپشن میں سے ہمیں بتانا دوستو دیکھیں تو اس میں دو سو چار حیث ہیں اس باکس کے چار حیث ہیں اور ایک حیثہ فل ہے اس سے جو اگلا حیث ہے اس اگلا باکس ہے دو اس میں دو حیثہ انہوں نے فل کر دیئے اس سے جو اگلا باکس بننے گا دوستو اس کے چاروں کے چارے خانے ہی فل ہوں گے دوستو وہ ہمیں بی اپشن پر مل رہا ہے تو یہ ہی امار رائٹ آنسر ہو جائے گا بی اپشن تو نیکسٹ دوستو یہ دوستو نائن ایمج والا سوال آگے دوستو یہاں پہ ایک ایمج مس مس ہے دوستو ان نیچے اپشن میں سے ہمیں بتانا کہ کون سی شکل یہاں پہ آنی چاہیے دوستو دیکھیں اس سوال کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ اس کا علیہ دا چکر ہے اس کا علیہ دا سسٹم ہے اس کا علیہ دا سسٹم ہے دوستو اس سے جو یہ شکل بنی اس سے اگلی یہ شکل بنی تو اس سے یہ بنی اس سے یہ بنی بنی اور اس سے یہ بنے گی یہاں پہ جواب آئے گا تو دوستو دیکھیں سب سے پہلے ہم یہ والا حصہ سمجھتے ہیں تاکہ ہم یہ کنسپٹ سمجھ میں آ جائے تو دوستو دیکھیں کہ اس میں دوستو چار جو سرکل ہیں وہ ہیں انفل اور دو باکس فل کی ہوئے ہیں لیکن ان سے جو اگلی شکل بنی دوستو چار سے تین سرکل انفل ہو گئے اور دو بھرے ہوئے باکس سے ان سے آگے جا کے تین باکس ہو گئے تو اس سے جو اوپر والا جو آپ سرکل کی بات کریں تو آگے جا کے تین سے دو ہو گئے لیکن جو نیچے باکس ہیں دوستو آگے جا کے مطلب ہے کہ زیادہ ہو رہے ہیں یعنی آپ اس میں سمجھ لو کہ اس میں جو اوپر جو انفل ہیں دوستو جو بھرے ہوئے نہیں ہیں دوستو وہ آگے جا کے کم ہو رہے ہیں لیکن یہ جو باکس بھرے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں دوستو یہ آگے جا کے زیادہ ہو رہے ہیں تو اس طرح دوستو دیکھیں اس لائن کو تو اس میں بھی تین ہے تین انفیل ہیں تو آگے جا کے دو انفیل ہوگے آگے جا کے ایک ہو گیا تو نیچے دوستو دیکھیں باکس ایک بھرا ہوئے آگے جا کے دو ہوگے آگے جا کے تین ہیں تو اس طرح دوستو اس لائن کو دیکھیں دوستو اس میں کیا ہوا اس میں دو انفیل ہیں آگے جا کے ایک ہو گیا تو نیچے مطلب ہے کہ اس میں کوئی باکس نہیں تھا تو آگے جا کے دوستو ایک باکس ہو گیا تو آگے جا کے دوستو کیا ہوگا اس شکل میں دوستو سرکل کوئی بھی نہیں بچے گا سرکل ختم ہو جائیں گے لیکن جو باکس ہے یہاں پہ ایک باکس ہے آگے جا کے صرف دو باکس رہ جائیں گے تو وہ ہمارا رائٹ آنسر بنے گا امید ہے کہ اس سوال کے آپ لوگ کو سمجھ آئی گا آئی ہوئے گی دوستو تو چار نمبر پہ جو ہمیں ہمارا رائٹ آنسر مل رہا ہے تو نیکسٹ کوئیشن ہے دوستو چوئیس دا کمپلیٹ دا سیکنس دوستو اس سوال کو سمجھے گی چلی یا می 이야 دوبارہちゃ اگلی شتوری ہمیں بتایا ہے سیکنس خیئی اس ا قسم ہیں کی پہلی شکل کو دیکھیں دوستو اس میں ایک تیر سमجھ دفлей یہ دوستو یہ مطلب کہ نیچے آنسر کی طرف مطلب کہ نیچے ریس آہت سائد کی طرف ہے دوستو لیکن اگلی شکر ہے دوستو تیر شروع چلا گیا اگلی شکر میں جو تر شروع چلا گیا دوسو جو اگلی شکر کی طرف ری اللہ کی طرف چلائے گیا دوسو اس شکل میں دوستو اس شکل میں تھا اسے جو اگلی شکل بن دوستو اس میں تیر تھا دوستو نیچے لیٹ سائیڈ پہ لیکن آگے جا کے چلا گیا دوستو ترچھا ہی بالکل اوپر ہی گیا لیکن مطلب ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ چلا گیا تو دوستو یہ جو تیر ہے اس شکل کو دیکھیں اسے جو اگلی شکل بنیں گے دوستو اس میں دوستو تیر ہے رائٹ سائیڈ پہ لیکن آگے کہاں پہ جائے گا یہاں پہ جائے گا لیکن کہاں پہ جائے گا اگلی شکل میں یہاں پہ دوسلو یہ تیر جائے گا یہاں پہ لیکن جائے گا تیرچھا جائے گا رائٹ سائڈ پر تو دوسلو یہ ہمیں اس آپشن پہ مل رہا یہی ہمارا رائٹ آنسر ہو جائے گا تو نیکسٹ دوسلو یہ نائن ایمج سوال پھیر آ گے دوسلو یہاں پہ ایک نائن ایما مجمیز ہے دوسلو این نیچے آپشن نے اسے ہمیں بتانا کہ کون سی شکل یہاں پہ آنی چاہیے دوستو دیکھیں تو یہ جو نائن ایمج والا سوال ہے دوستو یہ سبی کا آپس میں کنکشن ہے اے بی سی بی ای 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 اور آئی تو یہاں پہ ہمیں جواب بتانا ہے دوستو دیکھیں اس سوال کو حل کرتے ہیں تو دوستو دیکھیں اس میں مطلب ہے کہ ڈریکشن کا سارا چکر ہے آپ لوگوں کو کلا کے بارے میں پہلے سمجھا چکا ہوں یہ کلا کی مدد سے ہم یہ سوال ایزیلی حل کر سکتے ہیں دوستو وہ دیکھیں کہ یہاں پہ دوستو دیکھیں اے پہ دوستو یہ جو باکس ہے یہ اگر کلا کی مدد سے دیکھیں تو یہ دوستو باکس ہے چھ بجے پہ تو اس سے جو آگے باکس دوستو چلا گیا یہ نو بجے پہ چلا گیا آگے دوستو یہ کہاں پہ باکس چلا گیا دوستو یہ بارہ بجے پہ چلا گیا تو اس طرح دوستو اس میں دی میں دیکھیں تو یہ باکس کہاں پہ آگے دوستو یہ تین بجے پہ آگیا ای میں دوستو دیکھیں پھر چھے بجے پہ آگیا ایف میں دیکھیں دوستو پھر نو بجے پہ چلا گیا آگے دوستو جی میں دیکھیں تو پھر بارہ بجے پہ چلا گیا آگے دوستو ایچ میں دیکھیں تو پھر تین بجے پہ آگیا تو آگے دوستو آئی میں کہاں پہ ہوگا دوستو تو ایچ آئی میں دوستو ہوگا آہ تین بجے پہ ہے تو آگے دوستو ہوگا چھے بجے پہ تو چھے بجے پہ ہمیں دوستو یہ باکس مل رہا ہے دوستو تو یہی ہمارا رائے آنسر ہو جائے گا امید ہے کہ اس سوال کی بھی آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی دوستو نیکسٹ کوئیشن دوستو یہ مسن پیٹرن والا سوال دوستو پھر آ گیا تو اس سوال کو حل کرتے ہیں دوستو یہاں پہ ایک پیٹرن مسنگ دوستو نیچے ان آپشن میں سے ہمیں بتانا کہ کون سا آئے گا دوستو دوستو دیکھیں اس کو سب سے پہلے ہم چک کرتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کیا ہے اس میں دوستو انہوں نے ایک تو یہ لائن لگائی ہے اوپر انہوں نے یہ اس طرح کی مطلب ایک لائن لگائی ہوئی ہے تو بیچ میں تھوڑا سا یہ یہ حصہ بھی فیل ہے اور یہ والا حصہ بھی فیل ہے مطلب فیل کیا ہوا ہے دوستو دیکھیں یہ تو دیکھیں اگر اس ڈنڈیوں کی بات کریں تھوڑا سی دی اے ڈنڈیاں بھی آئیں گی تو یہ اوپشن میں یہ تو ہو نہیں سکتا اگر سی کی بات کی جائے دوستو سی اوپشن بھی نہیں ہو سکتا کیوں کو یہ تھوڑی سب ڈنڈیاں میں چاہیے تو اگر دوستو ڈی کی بات کریں تو ڈی میں بھی بلکل نہیں ہو سکتا ڈی میں بھی یہ بڑا مختلف جا رہا ہے تو دوستو بی کی اگر بات کی جائے تو بی بلکل ٹھیک ہے دوستو بی میں یہ تو ایک دو ڈنڈیاں بھی آ رہی ہیں اور جو ہمارا رائٹ آنسر بنے گا دوستو یہ بی والا باکس اگر اس میں رکھا جائے بلکل فٹ بیٹھے گا تو نیکسٹ کویکشن ہے دوستو اس شکل سے یہ شکل بنی ہے اس سے کون سی شکل بنی گی نیچے ان آپشن میں سے ہمیں بتانا دوستو دیکھیں تو اس سے جو اگلی شکل دوستو بنی وہ اس طرح بنی کے دوستو اس پہلی شکل کو دیکھیں اس میں دوستو مطلبے کے دو مطلبے کہ انہوں نے باکس بنا کے تھوڑا ہے ہے top left والا ہیسا دوستو top left والا ہیسا انہوں نے مطلبے کہ fill کیا ہوا ہے اس سے جو اگلی شکل بنی دوستو انہوں نے یہ کیا کہ یہ جو ترشا مطلبے کہ نیچے والا ہیسا اس شکل میں fill کر دیا یعنی right side پہ یہ تھوڑا سا سیدھا fill کر دیا اور اس میں دوسری چیزیں کو یہ کی کہ یہ تیسرا انہوں نے یہ بیچ میں انہوں نے باکس بھی رکھ دیا تو دوستو اس سے جو اگلی شکل بنے گی دوستو وہ اس طرح بنیں گی دوستو وہ اس طرح بنیں گی مطلب ہے کہ ایک تو یہ ڈبل شکل بنیں گی دوستو اور تیسری اس میں بیچ میں ایک سرکل مطلب ہے کہ شکل رکھیں گے ٹرائینگل اور یہ جو مطلب ہے یہاں پہ حصہ لیفٹ سائیڈ پہ دوستو فیل ہے تو اگلی شکل جو ہماری شکل بنیں گے اس میں دوستو رائٹ سائیڈ پہ حصہ تھوڑا سا فیل ہوگا تو وہ ہمیں کامی ڈی آپشن پہ مل رہا ہے دوستو تو یہ ہماری رائٹ آنسر ہو